میاں شباہ شریف صاحب پرائیم میسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیں کٹیں پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا میاں صاحب نے بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹی آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرششاہ صاحب ایدر خرششاہ صاحب بیٹے ہیں خرششاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب صاحب اپنا گھنٹو تقریق کرتا تھا شاہد خاکانہ صاحب اپنا گھنٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کیا آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا ہوں جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آورز ایٹی فور آورز چوراسی گھنٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گھنٹو اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائے چلتا تھا میاں صاحب لائے تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائے ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت کی ہم لائے چلائے کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پرشنے بیٹھے اوپر ابھی ادھر پرشنے بیٹھے ہیں پرشنے بیٹھے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو اس مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائیمنسٹر صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم ایم کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنی جاتی اور جس طرح اس کا احساسال ہوتا ہے جس طرح پریویلیج بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں مہتی سپیکر صاحب آپ کے ذب داری ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت رہی خواجہ آسیس صاحب ان اپوائنٹ او آڈر جناب سپیکر جناب سپیکر میرا ذکر کیا ہے محترم مسجد صاحب نے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر فو اپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم قید تھے اصد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت کہتے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈ آم نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنڈے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکر شپ میں جو ہوئی باون بلز جو ہے آدھے گھنڈے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میاں شباز شریف صاحب پرائیم میسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کہہ دیں کٹیں پی ٹی آئی کے زمانے میں سپیکر بولا کگو بن کے آپ کی سیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی نہیں بولا کسی نے اتجاج نہیں کیا کوئی نہیں بولا ان کا یہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تقریروں کے لیے ٹائم دیتے تھے پہلے پوچھتے تھے پہلے پوچھتے تھے کہ عمران خان آئے یا نہ آئے آپ نے تقریریں کرنی ہے تو وہ نہیں آتا یہ خود ہمیں یہ کہتے تھے دفتر میں بلا کے کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلا ہے انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی سپیکر شیپ میں وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے یہ کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے جو اس ایوان کی توہین کی ہوئے اپنی سپیکر شیپ کے دوران وہ اس ایوان کی کاروائی کا حصہ ہے ایک ہمارا سیر جو اہم نے اس کی مدد کے لیے نہیں آئے ایک کے لیے پوڈکشن آرڈر ایسو کیا نہیں کیا ان کو ریلیف دی جب وہ گرستار ہو رہے تھے ان کو نوٹیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا نہ انہوں نے کوئی ہیلپ کیا نہ انہوں نے اتجاج کیا آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی شرم کرو کوئی آ کرو ان ایکسرسائیز آف پاور کنفرنڈ بائی کلوز واہ ایکسر بولا کنگو بن کے آپ کی سیڈ میں بیٹھا ہوا تھا میاں صاحب نے آہ بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ چیئے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگلی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب بیٹے ہیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کے لئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چلنج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب خاکانہ اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کیا آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھراسی گینٹی بجٹ سپیچز کرای ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گینٹ اور ایٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی ہم لائیو چلائے کرتے تھی ابھی ابھی ہمارا پرشنے بیٹھے ہیں ابھی ادھر پرشنے بیٹھے ہیں پرشنے بیٹھے ہیں شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو صرف ایک دیبیٹنگ سوسائیٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نویس مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پرائیمنیسٹر صاحب بیٹھے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم ایم کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم ایس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات لگی کرنے دیتی اور جس طرح اس کا احساسال ہوتا ہے جس طرح پریویلیج بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں مہتی سپیکر صاحب آپ کے جب داری ہے ایک تو میں بتا دوں کہ لائیف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو آپ نے بات کی بہت رہی تھی خواجہ آسیس صاحب ان اپوائنٹ آف آرڈر جناب سپیکر جناب سپیکر میرا ذکر کیا ہے محترم مسجد صاحب نے میں یاد کرانا چاہوں گا کہ کل پولیس گئی ہے لیڈر ف آپوزیشن کے گھر تو آپ نے انٹروین کیا ہے ہم قید تھے اصد کیسر صاحب نے ایک دفعہ بھی پوڈکسن آرڈر نہیں دیا اور نام یہاں پہ گرفتار ہوتے رہے ہیں امبیسی روڈ سے میں گرفتار ہوا سپیکر صاحب جو اس وقت کہتے کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتجاج نہیں کیا انہوں نے پھر وہ رات یاد کریں جب یہاں پہ ووڈرم نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آدھے گھنٹے کے اندر باون باون ففٹی ٹو بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی جو ان کی سپیکر شپ میں جو ہوئی باون بل جو ہے آدھے گھنٹے میں انہوں نے پاس کروائے یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں